اسلام علیکم پاکستان کی ایکنومک مینجمنٹ کی تاریخ میں کی حوالت ہے جب بھی کوئی کتاب لکھی جائے گی پچھلے چودہ مہینے میں پی ڈی ایم نے جس طرح پاکستان کی ایکنومی کو مینج کیا ہے اس پہ کوئی چیپٹر نہیں بلکہ میرے خیال سے الگ سے پورا ایک وولیوم لکھنا پڑے گا پچھلے چودہ مہینے میں جس طرح پاکستان کی ایکنومی کو مینج کیا گیا ہے that has been nothing short of a disaster however اس vlog میں میں بات کروں گا اپنے point of view سے میرے perspective سے پی ڈی ایم کی ایکنومک مینجمنٹ میں کون سی ہیں بڑی پانچ غلطیاں at number five میرے خیال سے ایکنومک مینجمنٹ کا سب سے disastrous number 5 پہ جو step لیا گیا تھا وہ اس حکومت بلکہ وزیراعظم صاحب کے حلف لینے کے اگلے دن ہی لے لیا گیا تھا well شہباز شریف صاحب ایک certain image mr doer mr executioner اور mr شہباز speed and all پتہ نہیں کیا کیا اپنے جو ہے وہ impressions لے کر آئے تھے اگر آپ کو یاد ہو یک تصویر بھی ان کی آئی تھی وہ اپنے ٹائٹ ہی کر رہے ہیں اپنا لائٹن لرنگ کا سوٹ پہنے ہوئے ہیں and all اور آتے ہی اگلے دن انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب سے تمام سرکاری دفاتر پانچ دن نہیں بلکہ چھے دن کام کریں گے well آپ کہیں گے کہ عدیل میاں یہ کیا بات ہے زیادہ کام کریں گے تو پھر تو اچھی بات ہے پاکستان ترقی بھی کرے گا لیکن نہیں this step actually told you how unprepared شہباز شریف and the government were about the economic problems of پاکستان problem کہاں پر آتی ہے problem یہ آتی ہے کہ آپ ایک اور دن ایکسٹرا کام کرواتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ آپ گاڑیاں بھی چلوانی ہیں ایکسٹرا گاڑیاں بھی چلیں گے ایکسٹرا بسے بھی چلیں گی offices جب سرکاری کھلیں گے ہفتے کے دن تو پھر اس کا مطلب یہ کہ وہاں پہ بجلی بھی استعمال ہوگی bases بھی چلیں گے and all and everything that would be needed یعنی آپ کی جو انرجی کی خپت ہے آپ کی جو انرجی کی demand ہے وہ بڑھ جائے گی انرجی کہاں سے produce کرتا ہے پاکستان زیادہ تر imported fuels یعنی fernance oil بھی زیادہ چاہیے ہوگا lng بھی زیادہ چاہیے ہوگی اگر آپ کو یاد ہو اپریل کے مہینے میں پچھلے سال اپریل مئی جن مہینوں کی میں بات کر رہا ہوں اس میں دنیا میں تیل کی prices جو ہیں وہ 110-120 dollar touch کر گئی انفاکت 11 اپریل کو غالباً petrol کی international oil prices جو ہیں وہ 97-96 dollar per barrel پر موجود تھیں that actually tells you کہ حکومت کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایک ایسا ملک جو کہ بہت جلد economic crisis کی گرفت میں آنا چاہتا ہے جہاں پہ آپ کو actually petrol اور oil اور ان products کی demand کو کم کرنا تھا وہاں پہ شہباز شریف صاحب ان کی demand کو بڑھانے چلے گئے ظاہر ہے ایک unsustainable decision تھا یہ decision بہت جلدی ہی حکومت کو واپس لینا پڑا میرے خیال سے یہ دو مہینے سے کم time میں اس decision کو ان کو roll back کرنا پڑا تھا because تھوڑی بہت common sense prevail کر دی تھی لیکن اس decision سے ایک بات تو clear ہو گئی کہ شہباز شریف صاحب اور ان کی government اور ان کی team کو کم از کم اقتدار میں آنے سے پہلے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان کی اصل economic problems ہیں کیا economically disastrous decision number 4 the delay in the rolling back of the fuel subsidy یعنی fuel subsidy جو عمران خان صاحب اگر آپ کو یاد ہو اپنے جس وقت ان کا اقتدار کا سورشت غروب ہو رہا تھا فروری کے اقتدام 2022 میں انہوں نے out of nowhere petrol پہ ایک subsidy دینا شروع کر دی اچھا اب پی ڈی ایم کے جتنے supporters تھے اور پی ڈی ایم کے جو economic managers تھے وہ کہتے تھے کہ عمران خان کا یہ decision پاکستان کی economy کے لیے disastrous ثابت ہوا بڑا نقصاندے ثابت ہوا کہتے ہیں کہ تقریباً ان پچاس دنوں میں کوئی چالیس پچاس ارب روپے کی subsidy جو ہے وہ دی گئی تھی پاکستان میں fuel کی price اس وقت کم کرنے کے لیے اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی گیارہ اپریل کو ہمارے شباز شریف صاحب نے وزیر آزم پاکستان ہونے کا حلف اٹھایا تھا اور انیس اپریل کو ان کی кабینہ وجود میں آ گئی تھی اگلے ہی دن ان کو عمران خان کی دی گئی ان subsidies کو واپس لینے نہ چاہیے تھا تھا کہ پاکستان کو مزید دلدل میں دسنے سے بچایا جا سکے لیکن ایسا نہیں کیا کیا in fact this government had to wait for almost two months اس fuel subsidy کو واپس لینے کے لیے یہ تو چودہ جون کی بات ہے کہ جب مفتہ اسماعیل اس وقت کے وزیر خزانہ تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ subsidy اب sustainable نہیں ہے پاکستان default کر جائے گا جولائے دو ہزار بائیس میں کرے subsidy کو واپس نہیں لیا گیا بلاخر یہ subsidy واپس لے لی گئی لیکن اس کے لیے انتظار بہت کرنا پڑا اور ایک عربوں درجنوں عرب روپے کا پاکستان کو جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑا so میری نظر میں this was the poor decision number four economically disastrous decision number three import suppression پاکستان دنیا کے ان ممالک میں سے ہے دنیا کے زارتر ممالک جو ہیں وہ ایک trade deficit maintain کر رہے ہوتے ہیں یعنی ان کی imports یعنی ملک میں جو درامداد ہیں دنیا بر سے چیزیں آ رہی ہوتی ہیں وہ ملکی برامداد یعنی export سے زیادہ ہوتی ہیں کچھ خوش نصمت ممالک ہوتے ہیں جو کہ زیادہ export کرتے ہیں import کم کرتے ہیں لیکن پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت ساری جو اپنی local production کر رہے ہوتے ہیں وہ دراصل ان چیزوں کا خام مال پاکستان کو import کرنا پڑتا ہے تو یہ حکومت جب آئی تو انہوں نے اپنے foreign exchange reserve یعنی ذریع مبادلہ کے زخائر کو بچانے کے لیے جو ایک کام کرنا شروع کیا وہ یہ تھا کہ import کو compress کرنا شروع کیا import کو suppress کرنا شروع کیا اس کو دبانا شروع کیا اور اس سے نقصان ہوا پاکستان کی industry کا بہت بڑا نقصان ہوا میرے خیال سے quantify کرنے جائیں گے تو billions and billions of dollars کا نقصان ہوا مثال اس کی اگر آپ automobile industry لے لیں آپ کو پتا ہے کہ جو گاڑی پاکستان میں بنتی ہے دراصل وہ بنتی نہیں ہے assemble ہوتی ہے دنیا کی مختلف جگہوں سے parts آتے ہیں کچھ parts پاکستان کے بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کو لا کے یہاں پہ assemble کیا جاتا ہے اور آپ کے پاس یہ Toyota Honda's اور Suzuki's جو ہیں یہ گاڑیاں available ہو جاتی ہیں اب اگر آپ کو government allow ہی نہ کرے کہ آپ CKD kit یعنی وہ kit جو کہ آپ Thailand, Japan جہاں سے بھی منگواتے ہیں وہ نہ منگوائیں تو گاڑی کیسے produce ہوگی گاڑیوں کی sale, production everything has gone down اور یہ صرف بات automobile industry کی نہیں پاکستان کی زیادہ تر industries جو ہیں وہ اس import suppression اور compression کی وجہ سے جو ہے وہ نقصان میں جاری ہیں industrial production پاکستان میں double digit minus گئی ہے اور یہ جو 0.29% GDP growth rate کہتے ہیں پچھلے سال کے سوہ 6.5% کی GDP growth کے بعد اس کی بہت بڑی وجہ import کو اس طرح دبا دینا ہے this was a disastrous decision and I rank it at number 3 disastrous decision number 2 اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یہ disastrous decision میرے دل کے بہت قریب تھا because well کہہ سکتا ہوں کہ I was one of his fanboys myself میں بات کر رہا ہوں سابق گورنر state bank ڈاکٹر رزا باکر کی ڈاکٹر رزا باکر کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے that he was the first rock star گورنر state bank اور پاکستان کافی سارے لوگ کہیں گے کہ بھئی گورنر state bank کے لیے rock star ہونے کی کیا ضرورت ہے اس کی تو credentials اور capabilities زیادہ ہونی چاہیے لیکن بات ہو تعلیم کی بات ہو experience کی یا بات ہو performance کی رزا باکر نے proof کیا that he was a very very capable governor state bank اور خاص طور سے ایک ایسے time پہ جب پاکستان کی economy covid کے دوران بہت مشکل حالات سے گزر رہی تھی رزا باکر proof to be a very very capable central bank governor ہم بات کریں چاہے russian digital account کی ہم بات کریں چاہے میرا پاکستان میرا گھر housing finance scheme کی ہم بات کریں چاہے turf scheme کی جو کہ covid کے دوران launch ہی گئی تھی industries کے لیے یا پھر ہم بات کریں راست کی the list would go on and on رزا باکر نے نہ صرف ان programs کو کچھ حد تک conceive کیا ان کو develop کیا بلکہ ان کو کامیابی کے ساتھ launch بھی کیا جس کی benefits پاکستان کو آنے والے کافی عرصے تک جو ہے وہ رہیں گے رزا باکر should have been retained تین سال ان کے مکمل ہو گئے تھے آپ کو پتا ہے کہ state bank کے governors جو اچھے performers ہوتے ہیں ڈاکٹر ڈشرت حسین ہمیں پتا ہے کہ ان کو تین سال کی extension دی گئی تھی رزا باکر should have been given this extension لیکن ظاہر ہے اس حکومت کے plans کچھ اور تھے رزا باکر صاحب کے جانے کے بعد جو ان کے deputy governor state bank تھے جو کے بعد میں caretaker یا acting governor state bank بن گئے ڈاکٹر مرتضی سید وہ بھی ایک انتہائی competent آدمی تھے ڈاکٹر مرتضی سید انفیکٹ امیدوار بھی تھے جو آخر میں shotless کیے گئے تھے لوگ جن کو governor سٹیٹ بانک کے لیے انٹرویو کیا گیا تھا ڈاکٹر مرتضی ایک سید سید انفرچنٹلی اسحاق ڈار صاحب اپنی پسند کا governor state bank لانا چاہتے تھے جمیل احمد صاحب کو سعودی عربیہ سے واپس بلایا گیا اور ظاہر آپ کو پتا ہے کہ اسحاق ڈار جس کو manage کیا جا سکے اور پھر جو باد میں پولیسی آئیں ہم نے دیکھا بھی یہ کچھ حد تک چیزیں سٹیٹ بانک کی جانب سے manage بھی کی گئیں کچھ حد تک کافی سارے لوگ کہیں کافی حد مفتی مفتی is ایساق ڈار صاحب یاد رہے بھگوڑے تھے بھاگے تھے پاکستان کی عدالتوں سے لیکن ان کے آنے سے پہلے تمام عدالت مینے سیل لی گئی سب کچھ کر لیا گیا جو بیل شیز لینی تھی ان کو کروا دی گئی عساق ڈار صاحب سرکاری جہاز میں نور خان ائر بیس پر اترتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے وہ بلیزر میں اور وہ کیشویل شرٹ میں نور خان ائر بیس کے ٹارمک پر چلتے ہوئے جو ہے وہ نظر آ رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے پاکستان کی ایک سیویر جو ہے وہ آ گیا ہے میرے جیسے اساق ڈار سکیپٹک جو کہ آپ کا اندازہ ہو بھی گیا ہوگا ہمیں یہ پتا تھا کہ اساق ڈار صاحب نے اچھے حالات میں جب بھی پاکستان کی ایکانومی تب بھی انہوں نے جب ایکانومی مینج کی ہے ان حالات میں بھی ایکانومی کو کافی دگردون حالت میں اور مشکل حالت میں چھوڑ کر گئے دو ہزار تیرہ سے دو ہزار سترہ تک جو ان کا پچھلا ٹرم تھا جس وقت کافی ساری پاکستان کی ایکانومی مینجمنٹ میں تھی انٹرنیشن کموانڈی پرائیس داؤن تھی آئی ایم 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 مہربان تھا اس سترہ تھا اس وقت بھی عیساق ڈاڑ صاحب جب 2018 میں نول نکی گورنمنٹ ختم ہوئی ہے تو ایک ایسی 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 چھوڑ کر گئے تھے پاکستان ہم کو آئی ایم ایم جانا پڑ گیا تھا جانا پڑا تھا خان صاحب اور عصد عمر نے کوشش تو بہت کی تھی نا جانے کیوں کیا ایم ایم سے پاکستان کو بچا سکیں لیکن بچنا ممکن تھا نہیں کیونکہ ایساق ڈاڑ صاحب اس بار بھی آئے آتے ہی اپنی پسندیدہ جو ان کا محبوب مشاغل ہیں اس پر مصروف ہو گئے مثلا یہ کہ سب سے پہلے روپے کو منج کرو جو ختم ہوئی ہے امپورٹ کمپریشن کی وجہ سے پاکستان کی انڈسٹری کا کیا حال ہوا یہ میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں اور آئی ایم 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 کے ساتھ پاکستان کے جو حالات تھے جو مفتہ اسماعیل ان کے ساتھ سیٹنگ کر کے چلے گئے تھے آخری فنڈنگ ہمارے پاس سپٹیمبر آگست سپٹیمبر میں آ بھی گئی تھی اس کے بعد سے آئی ایم 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 کے ساتھ جو کیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے لگتا ایسا تھا کہ پیسے دینے والا پاکستان ہے اور مانگنے والا آئی ایم ایم ہے میری نظر میں اس حکومت کا بی 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 موسیقی